موسیقی 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 مدار جو ہے علاقہ ہے اور انسانگلاف ٹکانوں میں یہ روڈ انتہائی محنت ہو جان فشانی کے ساتھ انتہائی جلوے اور لگان کے ساتھ جو ہے اس کو سائے تک پہل کو پہنچایا گیا ہے آمانے جا ہر جسور میں کہوں نے کنت کا پہلانٹ کو پہلانٹا واقعا ہے وہ سراع تک پہر کردنے کو beepی Project ہراری زمل action دو بینگ میں آپ کرا سنوڑنار پرسان شیونگرا چامرا کھوڑی میدان بٹل ندی بنگرا احمد دیتی احمد پی اے صاحب بھی بیٹھے دیں او بھی اس علاقے بے جاج آئیں تاکہ مطلب ہے لوگانال آپ انہوں دی ملاقات ہوگی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ حضر ہے سن آپ بھی آسن تسی بھی جو دوں جو دوں بلا سو اسی ہار وقت انشاءاللہ حضر ہو سا اور اس کی کوشش ہوسی اسی ایک چھوٹی معذرت کر ساں کہ ہر آدمیوں کو نانال نسان دیا یونانال ذاتی لیکن اس کی کوشش ہوسی اس علاوہ تلعہ تاثیل بھی جو دفتر ہے تو سالسان پرابہیں کو اصلی طرف ایک خلی دعوت ہے کہ تو تک کوئی مسئلہ بھی ہو ہے بغیرکسہ ویپرنس تے ایک اسا توسعت تے کسی آگ تو انشاءاللہ اور رحمان اصد اس کوشش ہوسی ہر معاملے پر حضر کی ترینی اور انشاءاللہ اس کی کوشش ہوسی اور اللہ نے فضلہ نال اصید انشاءاللہ عبادتہ صاحب دے اس کا عبادتہ صاحب دے انہیں سونجے اس طریقے نال اس علاقے نال اپنا اپنا رابطہ کیتا لوگنا نال ایک طاوری کی تھی انشاءاللہ رحمان تعدم مرد اصید اس قلعہ کو انشاءاللہ نباتا اور اسی بھی انشاءاللہ اپنے پراما کو لوئے اتوقع کر دیا کہ اللہ نے فضلہ نال کیا اصنید اس قلعہ بے بیٹری جے مقصد خدمت جے مقصد سردار میرالم صاحب دا سردار سائن صاحب دا انتہائی مشہور ہے اسی کہ آخر دنوں نے سنا جا کے اتنا بڑے اعلان گیتے تو خدا تو سن کو بہت عزت دو ہے تو سن کو انہی لفاظنن میں سن کو سن کو سردار سائن گلو اجازت مانگ سا اور شکریہ دا کرتا تو سن خان صاحب ایک دفعہ ہم کو داشتے رہا ہے کہ بھائی جگردار چونکہ سب تو زیادہ ڈم کرے تو پچھے اگر زیادہ آتا ہے تو سید منیر حسین شاہ ساتھ موسیقی موسیقی شاہد مان بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظام کرنے پر میں ان سب صوتیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میند تقدہ ہو کر کے یہ اتنا اچھا پرگرام تشکیل دیا اس تقریب کی بقاعدہ کاروائی شروع کرنے کے لئے دعوت ایک کلامتات میں دھو گا کاری اتاو ریمان سا ہو کاری اتاو ریمان سا بسم اللہ الرحمن الرحیم احسبتم انما خلقناكم عبسا وانکم وانکم الينا لا ترجوون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رضو العرش الكریم ومن يدو مع اللہ لہا آخر لا برہان لوبه فانما اساب عند ربه انہو لا يفلح الكافرون وبرد 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 ورحم 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 فرد کے لئے میں اپنے معزز میمان جو بڑے شوک اور لجن سے اعتباس سے چل کر یہاں آئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمپنی کی آمن کے شکر گزار بھی ہیں صدارت کے لئے میں نام پیش کروں گا جناب ملک سلیمان صاحب نازم یونین کانسل صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو ایک تش نگی رہ جاتی ہے تنات کے لئے میں دعوت دوں گا جناب شبیر حسین صاحب مسلمانوں سملجانی کا وقت آیا لعب دریہ کے کشتی بھر میرا محبوب آتا ہے کبھی آستا ہے کبھی روتا ہے میرا دل دو بجاتا ہے ستارے تو تو جائیں گے زنی پر زلزلا ہوگا محمد دو برہوں سے عدالت پہ خدا ہوگا مروں کو بعد خدا ملے گی یہ میں دو کا تک بلا ہوگا یہ موچے کارتے بے دے کر پلپل کی صدا ہوگی محمد کیا کرے یہ امت بے وقا ہوگی مزر مانا زملجانی کا وقت آیا جنار کے رسول محمد صاحب کے بعد غدیہ سے باز پیش کرنے کے لئے میں نام پیش کروں کو جنار شقیص و رحمان کتانا تھا برحضور جنار سید مزر علی قاصم صاحب ممر صوبائی اسمبلی صوبہ صراط پاکستان جلیل قدر مہمان مکرم ہم اہلیان کے نیلا شریف و دیگر مضافات دل کے اٹھا گرائیوں سے ہاں جنار کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہاہی مسئولیات کے گھڑیوں سے وقت نکار کر ہماری عزت افرائی کے ہم دیگر آنے مہرے میں مانا کے بھی تہے دل سے مشکور ہیں کہ خودوں نے ہماری اس تکرین کو شخصی کبھلیت پسیا جنار بیوانا آپ کی شخصیت کسی داروں کی مطاعت ہے آپ جوالل آلہا سید قاصم شاہ صاحب کے انگلابی کارناموں کا اور کو طرف نہیں اور آپ کی حضرت چاہ یا آلہ سید قاصم شاہ صاحب یہ ہمارے اس سناکے سے جو محبت بھی اور محبت رہی ہے یہاں پر پچھے ہوئے ترکیاتی کاموں کا جان اس کاموں بہت نصبوت ہے یا کہ میں پاٹنسپنا اس سکیم اسی کو لے رہے ہیں یہ ایک سکیم ایسا احسان ہے کہ ان کا پتلا ہم تو ہم آج دنگے نہیں چھوکا سکتے اس سکیم سے بڑے دین گاؤں کے لوگ مستفیر ہو رہے اور آبادشاہ روڈ بھی آپ کی ہی خدمات کی ایک گڑی ہے نیز پر اکوٹ تانڈرائی روڈ کی پارہ پانی پار تو پوری یونین کونشن آپ کے زیرے پارے احسان ہے بکون اشائد خون ہمارا بھی شامل ہے تضیین پلس نامے خون ہمارا بھی شامل ہے تضیین پلس نامے ہمیں بھی یاد کر لینا جب چون میں باہار آئے آلی مقام اس علاقے میں سنگلات چٹانوں میں سرپا پر جان آپ کے خاندان کا ہی کارنام ہے بچوں کی تعلیم کے لئے سکول بنوائے کئی لوگوں کو نوکی اندلوار کر ان کے خاندانوں کا ذریعہ روزگار پر ویا میں مانے محظم لوگ ایسے ملکوں پر دھک گنتے گنتے تھا جاتے ہیں لیکن یہاں حال یہ ہے کہ اگر آپ کے احسانات گننے شروع کرتے ہیں تو ایک وقت چاہئے ہیں جنابے والا آپ کسی سادات فیملی کے چشم و چراغ ہیں اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وارد موطرم اور بزرگ چچا جان کی تقلیب کی ہم جناب سید جنید علی قاظم تحصیل ناظم باراکورٹ اور مرد گلندر سید منیر اسین شاہ ناظم جنید کونسلنگ رائی کے اسی طور پر ممنون ہے کہ وہ ہمارے علاقے کی تقلیب بدلنے کے لیے آج جناب کے امرکات چل رہے ہیں آج سید عباد شاہ صاحب کی بنوائی و سرک کی توفیق کے منصوبے کے لیے آپ نے مناصر رکھوں کا بنوائی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آلہائی سید قاظم شاہ صاحب اور آلہائی سید عباد شاہ صاحب کا پرشان دور تبارہ لوٹ آیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انہیں کاموں میں مدد فرمائے بارے دنیا میں رہو گم زدہ یا شاد رہو بارے دنیا میں رہو گم زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت تم یاد رہو شکریہ شکریہ ابیاء ستاس کے بعد میں اپنے محضر نمانوں کو خوش ہم دیت کہنے کے لیے دعوت خطاب دوں گا جناب احسان دورت شمیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آئے ہمارے گھر یہ خدا کی قدرت ہے وہ آئے ہمارے گھر یہ خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں محضر زادرین اور ایک بار پھر دیکھتے ہیں میں ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہنا تھا جننا تھا وہ برہردار شفیق و رحمان کھٹانا نے کہہ دیا ہے البتہ یہ بات کہوں گا کہ ہماری مستورات اس غریب علاقے میں جو میلوں دور سے پانی لال کرتے تھیں گھروں میں وہ گھرے ان کے سنوں سے سید قاسم شاہ صاحب صاحبت وزین مذہبی امور وہ مذہبی کشمیر انہوں نے ہماری مستورات کے سروں سے دھڑے اتار لیے اور جائے دراز ہو گیا اس احسان کو ہم کہاں بولیں باقی احسانات برہردار شفیق و رحمان نے گن لیے یہاں کام گننے کی بات نہیں میں ایک جملہ کہوں گا تیری رفعہ ایک میٹنگ میں میں میرے امہوں سے یہ جملہ نکلا تھا یہ شخصہ بھی کہتے ہیں اترانہ کے خود بگوید نہ کہ اتار بگوید اتر وہ ہے جو خود خشبہ دے اتر بیتنے والے کے کہنے سے نہیں سادات کے کام کارنامے ہمارے سامنے ہیں البتہ یہ کہوں گا کہ ہم ان کا احسان کیا چکا سکتے ہیں ان کا احسان ان کی نیکی اللہ تعالیٰ ہی ان کو عجر عظیم عطا کرے گا انسان ہے ہی دنیا میں وہ جو دوسروں کے کام میں کام آئے دوسروں کے مسئیبت میں کام آئے ہمارے مسائل حل کرنے والے اگر وہ ہیں تو ہم اس کا عجر دینے والے نہیں اس کا عجر انہیں اللہ تعالیٰ دے گا ہماری دعا ہے آدمی ہے وہی دنیا میں جو دوسرے انسان کے دکھ میں دکھی ہو جائے دوسرے کے سکھ میں چین خوشی محسوس کرے وہ آدمی ہے اور مسلمان ہے وہی وہ مسلمان نہیں ہے بے شک دعویٰ کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں جو دوسرے کو عجید ہے جو دوسرے کے ذرہ کے درقے ہو مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے ہم اپنی گریبان میں جہاں کے اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو ہم مسلمان ہی بننا نہیں اگر دوسرے کے دکھ میں ہم دکھی ہیں دوسرے کے سکھ میں خوشی محسوس کرتے ہیں تو پھر سمجھے گم سائی مسلمان ہیں سعادت کے یہی کی ارنامہ ہے جو انہوں نے ہمارے دکھ کو دار کیا ہے اور دکھ میں جو دوسرے کو دکھ کو دور کرے شہ سعید یعالی رحمت کہتے ہیں کہ جو دور کے دکھ کو جو محسوس کرے جو دور کے سکھ میں خوشی محسوس کرے صحیح آدمی وہ ہے شہ سعید یعالی رحمت کہتے ہیں منی آدم آزائی اک دیگرن منی آدم آزائی اک دیگرن کہ در آخرینش یہ اک جوہرن آدم کی اولاد ایک دوسرے کے انگ ہیں ایک دوسرے کے آزائے ہیں کہو اس لیے کہ آدم کی تخلیق جوہے ایک چیز سے ہوئی ہے ایک مادہ سے اچھا ہے مٹی ہے آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اچھا سعید یعالی رحمت کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد جوہے ایک دوسرے کے انگ ہیں ایک دوسرے کے انگام ہیں کہو ان کی تخلیق ایک چیز سے ہوئی پھر شخصانی کہتا ہے جو عزب بدردہ ورد روڈگائر جو عزب بدردہ ورد روڈگائر بدرداتا ہے تو روڈی یہ آنکھ اور کوئی عزب بدرداتا ہے تو روڈی یہ آنکھ آہ جس قدر ہم در سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ آہ جس قدر ہم در سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جیلو یہ چھو گا اللہ تعالیٰ ان کو عزیم دے اسے کام کرنے کے توفیق بخشے ہمیں ان کا شبریہ دا کرنے کے توفیق دے ہم سامنے اللہ تعالیٰ یہ بس پیدا کرے کہ ہم کہہے کہ سب میں تکھیل ہو جاہے کہ سب میں سبیم آسوس کرے جاہے کہ زمدر پینا ہو میشی پر بس کرنگا اور ان کا اکبار پھر سوری آزا کرنگا میمان برامین کا بسلام دعوت ہے خطاب دوں گا وہاں نے قبول تو نہیں کیے لگے میری یہ خوش ہے جنار سردار شکت حسین صاحب کتار الفاظ اس محفظ کی جانت کے لیے فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم جناب ایم پی اے صاحب جناب سید جنیل علی کاثم صاحب ناظم تاثیر بارا کورٹ یا مدیر شاہ صاحب ناظم یونین کاثم انگرائی موزہ حاضرین یا آج جو کچھ کہنا ہے آج یہاں جو کچھ کہنا ہے وہ تو ہمارے ممانان آئے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ کہنا ہے کیونکہ میرا تعلق یونین کونسل صدبنی سے ہے اور ایک وقت تھا کہ یونین کونسل صدبنی اور انگرائی یہ دون ایک یونین کونسل تھیں کیونکہ ہمارا رینسین ثقافت ہر چیز ہماری ایک ہے تو دہاں تک مطالبات کی بات ہے تو وہ تو سپاس نامہ میں میری خوش تھی کہ خان شہلم خان صاحب خطاب فرمائے تو وہ نے کہا کہ میں معذرت کروں گا تو اس لیے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے تاثیر ناظم سنید علی قاسم شہر صاحب کی فرماش پر کہ سنڈور وڑی عرمان صاحب مختصر وقت نے خطاب فرمائے سنڈور وڑی عرمان صاحب سنڈور وڑی عرمان صاحب سب جتنا یہ لوگ آیا میں جمع ہوا ہوا ہیں ان کی داربانی ہے ان کا آپ شکر گزارا اس رستے کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے اپنا کام کا آچھڑکیں کہ غریبہ کا کام ہوئے آپ نے اپنے دن مزوری کریں بڑا لوگ ہیں جتے یہاں ہے کہ انہیں کہ مزوری نہ کریں داستے نکامہ پھر ترہا کوئی نہیں تا غریب ڈیاری سو روپیہ لاکھ ہے ڈیاری رات ناپ لاکھو پیدا کریں آمن کانتی آئی شکر گزارا سب میمان خصوصی کا سمجھ گیا باقی سے بختم کر اسلام آنا شکریہ بہت بہت کام ہے ابھی نماز بھی میمانان نہیں پڑی بھوکے بھی ہوں گے آگے دو تین پروگرام اور بھی ہے اس لیے میں ان دوستوں سے ان بھائیوں سے محاضرت کروں گا کہ جو یہاں تقریر کرنا چاہتے تھے لیکن شمی یہ قسمت کہ وقت نہیں ہے اس لیے میں ارتصال کے ساتھ اب دعوت خطاب کے لیے اپنے اپنے میمانوں ہی کی طرف آتا ہوں تو اس لیے میں دعوت خطاب دوں گا جناب اس اپنے میں ایک شہر نظر کرنا چاہتا ہوں ان کی پرونا اے کی تصویم ان بکھرے دانوں کو پرونا اے کی تصویم ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو اسا کر کے چھوڑوں گا نا رہ اپنوں سے بے پروا اسی میں ہے خیر تیری نا رہ اپنوں سے بے پروا اسی میں ہے خیر تیری اگر منظور نظر دنیا میں وہ بے گانا خورے نہ ہمارے ہم تولے کو اپنے سنتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اپنے سنتے کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ برادری کا ہے یہ ذات کا ہے یہ گاؤں کا ہے نہیں جس سے تعلق ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں ہم اس کو عزت دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں ہمارا یہ شہوہ ہے کہ جو ہمیں ایک قدم بڑھاتا ہے ہم اس کی دس قدم بڑھ کر جاتے ہیں لیکن اس وقت جناب عزت سید قسم شاہ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ میرے محترم جناب عزت شاہد شمیل صاحب نے بھی فرما دیا سپاس نامے میں براغرم شفیق الرحمن صاحب نے بھی محفظ صاحب سے الباز میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم نے ان کی طرف انگل بڑھائی ہے تو قسم شاہ صاحب اور اس کے بیٹوں نے ہمیں برزر سے پکھا ہے اور ہم ان کے انتائی شکر گزار رہے ہیں اس وقت تک ہم نے نمتے بھی کی رات جن ہم چلے ہم نے ورٹ بھی کیے لیکن پرکیتی صاحب سے ہم بہت پیچھے رہے ہیں رات کو ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ اس کے تحصیل لگانے کی میں نے کہا جن لوگوں نے ہم کو یاد کی ہم کیوں نہ ان کے حسان کا بدلہ دے ہم کیوں نہ ان کے ساتھ اتنا تحلق مزید جوڑے یہ ان کے حسانات ہیں کہ ہمارے کاموں سے بوج اتارا تو اب قسم شاہ اور اس کے بیٹوں نے ہمارے سر سے گڑے اتارے تو اب قسم شاہ اور اس کے بیٹوں نے ہمیں اگر اچھ تکیاتی کام دیئے تو ان کی طرف سے اگر ہمارے سکون ہیں کوئی بنے ہوئے علاقے میں تو وہ ان کی طرف سے ہم اگر اپنے دور اقتدار کی طرف اتارا سال پر محیط ہے ہم اگر اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا میں یہ دب ایسے کہوں گا کہ اس علاقہ میں ہمارا سر دور ہمیں صرف کس پر پلکے ہویا ہمیں یہ کہتے ہیں ہمیں آپ کو قومی تشخص دیتے ہیں ہمیں قومی تشخص دا سکمیزہ جو اللہ چاہ پیدا ہوئے ہمیں قوم میں پیدا ہوئے ہم کسی غیر قوم میں پیدا نہیں ہوئے ہمارا تشخص اس وقت سے ہے ہماری پیچار اس وقت سے ہے ہمارے عباو ادان دیم صدار میں رہے اور ہماری بڑی وسیع و کرنکی و شکنرکی زغال ہر قوم پر آتا ہے اور آتا رہے گا یہ کیا مدتا کہ یہ خطرت ہے صاحب تاثیر ناظم بارکان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر جلسہ ملک سلمان صاحب ناظم یونین کانسل کے حال جناب سید موزر علی قاسم شاہ صاحب ایم پی اے سرحات اسملی جناب سید مونیر شاہ صاحب ناظم یونین کانسل ہنگرائی جناب محسن شریف خان صاحب نائب ناظم یونین کانسل ہنگرائی میمبران یونین کانسل ہنگرائی و دیگر میمبران یونین کانسل تحصیل بالا کوٹ موززین احلاقہ موززین محل گنیلہ ہنگرائی میرے غیور بھائیو اور خردارو اصلہ علیکم سب سے پہلے ایک بات کہنا بھول گیا کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے سکتاری مناظمین آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سرحاتی کے نمہندگان اور وسیم گرد صاحب آئے ہوئے ہیں جن کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج شکری کے دن میں ہمارے ساتھ کے ہاں پہ آکے ہماری عزت افتائی اور لوگوں کی حسنا افضل کی رشید کی بات ہے یہ سمجھ لیے آدم کی آدم کیا آدم کیا آدم کی بھی بھی کروں کہ میں آجیت آئیت مہارا صاحب کا کس طرح کیا دا کروں کہ جس طرح انہوں نے آج صبح شدے کے اب تک ہمیں اتنی خدا کے فضل سے عزت تھی اور آپ بھائیوں نے صبح سے ابھی تک اس تقریب کا انتظار کیا یہ انتہائی اہم بات ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں اور کتنا ایک دوسروں کے دلوں میں رہتے ہیں میں اس بات سے حیران ہوں کہ یہ وہ باہت سے پاسنامہ ہے جو پچھے دو سال میں میں نے سنا کہ جس کے اندر کوئی مطالبہ نہیں ہے جایت کسی دیت بات سے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو تو میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے سید قاسم شاہ صاحب کی اور سید عباس شاہ صاحب کی ان کعوشوں کو اتنا سراہا کہ آج ان کے بیٹے یا ان کے بھائی جسوں کے دعوت کے سور نے ان کے کاتنوں کی حسیت سے کھڑے تو آج آپ ان سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں عزت کی ہے جس طرح آپ لوگوں نے ہماری اوزنہ افرائی کی ہے اوزا کی قسم جس وقت تک ہمارے اندر دم رہے گا ہم آپ کی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے اس موقع پہ میں اپنے ان بھائیوں سے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ہمارے اس انتظار میں صبح سے بیٹھے ہوئے انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مبارک بات کے مستحق ہے کہ انہوں نے ان جھوٹا نعرے لگانے والے لوگوں کو آج مصرد کیا ہے نہ صرف آج بلکہ جس وقت صبحی اسیمبلی کا الیکشن ہوا تو اس جگہ پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ووٹوں کا ٹھیکے دار سمجھتے تھے آپ لوگوں نے ان کا غرور اس وقت ہی توڑ دیا تھا اس کے لیے میں آپ لوگوں کو نہ صرف شکریہ دا کرتا ہوں بلکہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے ہمارے اوپر وہ احسان کر کے ہمیں خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ہماری دن رات کی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ علاقہ جو کہ پچھلے پنرہ بھیس سال سے ترکیاتی اسکیموں کا تفلزل ٹوٹنے کی وجہ سے اندھیروں میں کھوٹا جا رہا تھا انشاءاللہ رحمان ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے جو کچھ ہم سے بن پا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اس موقع پر میں خصوصی طور پر اس رس پی کے وسیم گل صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ تحصیل کی سطح پہ ہمارے وسائل کچھ محدود ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بدبور تعاون کیا ہے اور میری انشاءاللہ یہ توقع ہے آپ کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ یوں ہی اپنے تعاون کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل سے یہ ترقی کا جو ایک سفر شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا آخر میں میں سید مزر شاہ صاحب کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ اپنی تقریبوں میں یہ بات کی کہ ہمارے والدہ اہم نے ہمارے چاچا نے جس طریقے سے سراکے کے اندر خدمت کی ہے اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہم بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو گروہ کار لاتے ہوئے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی خدمت میں اور مزر شاہ صاحب بھی اپنی تمام صلاحیتوں کو اور اپنا تمام وقت اس کے اندر لگا کے اللہ کے فضل سے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کی خدمت میں کوئی وطیقہ نہیں چھوڑیں گے میں آخر میں ایک دعا پھر باجی تار کھتانا صاحب کی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے پوری اتنی ہماری عزت افضائی کی اور اس تمام پروگرام کو تشکیل دیا اور اپنے بھائیوں کو یقین دلاؤں گا کہ انشاءاللہ ہماری خدمت آپ کے لیے جاری رہے گی اور آپ سے ایک یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بھائیوں تک یہ پروگرام پہنچائیں کہ جو لے آپ بھائیوں کو اس بات کی ترغیب لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ابھی زیور احمان صاحب نے کہا کہ برادری عزم کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ در حقیقت سب اپنی ٹھکے داری کے نظام کو آگے برانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جب بھی ہوگا وہ ایک انتہائی قیمتی امانت ہوگا اور وہ امانت کسی امیدوار کی نہیں ہوگی بلکہ وہ امانت آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہوگی کہ آج جو آپ کے فیصلے ہوں گے وہ کل ان کے لیے ان کا اثر ہوگا تو اس لیے جب بھی آپ اتنے فیصلے کریں گے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ آپ کے بچوں کی اور آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہوں گے میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا سب کا ایک مرضا پھر مشکور ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہماری اوصلہ افضائی کی تو خدا نے ہمیں احمد دی اور اس کا اگر حکم ہوا تو انشاءاللہ ہماری بھی تمام ترکاوش آپ کے لیے ہر وقت رہیں گی اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا وآخر ادھانا الحمدللہ رب العالمین تب ایک فترت ہے جلانا ہے مجھے جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز تنہا سے تیری تاریخ راتوں میں چارہ ہے یہ وہ زبانی بہت پرابر گندہ جو ہے اس کے برے مطلب نہیں کہ وہ دنی ہیں وہ کار لیتے ہیں اگر ہمیں ہماری زبانوں پر یہ تابندی لگاتے ہیں اور ہمیں اس بات نہیں ہے یہ دین کے بخلاف ہے کہ جس جو آپ پر احسان کرے تو اس کام کام شکریہ تو ادا کرے ہمیں شکریہ ادا کرنے سے بھی روکھتے ہیں بہرحال میں آپ دعوت خطاب دوں گا ایک شہر اور رات کر دوں دو خون سات کھلے منصب جدہ جدہ ایک تحصیل ناظر موضوع دوسر امتی میں دعوت خطاب دوں گا جناب امتی سید مرزر علی قاسم شاہ صاحب کو خطاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ صلی اللہ رسول النبی القریم امو آفاد جناب صدر سلسل سلمان صاحب جناب ناظم یونیون کونسل ہنگرائی منیو شاہ صاحب جناب نائب ناظم شریف خان صاحب جناب میمبر یونیون کونسل سدبنی شوکت صاحب سرگار عملی رحمان صاحب علی سو آج کو لوگ تقریباً بھائی ترہی سال تلے موڑے والد صاحب نال حم رقاب ہویا تا آج جناب تلے 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 تفاہ سلا کے دیندر آیا وحیسیت انتی اے تا شاک سو ایک ایسی پرووکار تر رنگا رنگ تقریب ایک ایسی پرووکار تر رنگا رنگ تقریب تا بھائی کہ جس بھائی ملی پسند ملاقات ہو ہے جس بھائی ایکید ہوگو دا کھان مل کھان میں باقائدہ طورت ہے خراج ایکیدت پیش کرنا جناب طایر کھٹانا صاحب کو کہ انہا نہیں کاوش نل آج میں پہلی وار سلائی پہ آیا تونہ پراہ بزرگ آن ملاقات ہوئی تونہ نے کو دکھیا تونہ نے علاقے پہ گیا کہ یہ جنہ لوگوں نے میں انہا کی دیا سے لوگ اس علاقے دیں نمائندہ لوگ ہیں تو وہ لوگ دیں منتخب کردہ لوگ ہیں طایر صاحب سمیت نصائل لوگ ہر وقت ہم وقت مل کو اس علاقے دیں مسائل بہر بہر دیں اسی دیں بنات ہے جب میں صبح اسمبلی پہ گیا وہ سبائی ای ڈی پی بن دی ہے جس اندر سبائی سسات ہے کسی بھی علاقے پہ جھوڑے ہالے ترکیاتی کمان دیں بارے بہر تشکیل دیتے جلدہ اس علاقے دیں باقی ساری ضرورت نال ایک بچ بری ضرورت ہے اسی کہ اس علاقے تو سارے اصنی بچین وہ بالا گوڑا جلدہ سے تعلیم حاصل کرنے آستے یہ تھا کوئی ہائی سکول موجود نہ تھا اللہ فضل و کرم میں کوشش کی تھی اس میں ہنگرائی دندر ایک دستہ آپ ہائی سکول منظور ہو گیا تاکہ اندر تستہ اندر تستہ اندر چونتین لگ روپیہ خرچہ ہے لیکن اللہ حکوم ہویا فضل ہویا اس نے کابش ہوئی کوشش ہوئی اوش منظور ہوگی اس تو بعد مریاف ایڈی پی سی مندر شاہ صاحب طاہر خطانہ صاحب ولی رحمان صاحب اس سارے اتھے بیٹھے انہوں نے فیصلہ کیتا کہ باقی جنگیں پہ چونکہ آدمی آرامان پہ چکتا ہے لیکن ایج ایس گرائن دنہ گلی مکرموری سارے جنگیں آمد رفت آمد رفت مسئلہ ہے ایج ایس صاحب پائن لکھ رفت اس سکیم ترخی اس روڑا تک اس جائی تو بن کے اس آخری کھونے تک اس روڑ دی تو شی کر آمد ایج ایس صاحب افتدا بھی کیتا ہے اور اللہ اپنے منصوبے کو عملی جامع بھی تناؤ مجھ ساری تکریر ہوں ہی ہمارے کول پہلے ایک گل میں سب تو پہلے واضح کرنا جی روز سارے نماز پڑھ دیں ایج اکناب دو ایج اکناس تائین ایج اکناب ایج اکناب ایج اکناب ایج اکناب ایج اکناب کر رکھتا ہے تو میں کوئی سردار کر رکھتا ہے جو اللہ تا حکوم ہو سی وہ تسانل ہو سی جس طرح تسانل ہو سی اس طرح تسانل ہو سی لیکن اللہ یہ بھی آستا ہے کہ جو تسانل احسان کرے اس طرح تسانل کرو میں ایج اکناب ایج اکناب احسان کرو میں ایج اکناب کہ اس پہلے میں دو ہزار ووٹ تو دو ہزار ووٹ تو سن لوگا دن تو سن گجر برادری سن کو ووٹ دیتا میں ایج اکناب اور منا کم ہے کہ تو سن مانت احسان کیتا ہے تو میں احسان تا بدلت چکا ہوا کہ سن سن مانت اپنا خدمتگار مقرر کیتا ہے مانت اکناب کہ میں اپنے دن رات اس غرب جلتے ہیں طرح جلتے ہیں صبحی سملی پر بیٹھتے ہیں اس مقصد نہیں ہوتا جلتے ہیں جلتے ہیں گڑی بھی سا گھن دی سا رہنا سے کمرہ بھی سا گھن سا رہنا سا رہنا تنخواہ بھی ہوتی ہے خطہ بھی سا رہنا نگڑی بورٹ بھی لگ گھن دی اس بی ای پی آ لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا جو ایک آدمی آپ کو لوگان کا پیش کر دا ہے لوگان کا پیش کر دا ہے مقصد ہونے براو میں آگیا وہ کو ووٹ دو کہ میں تو نہیں خدمت کریں جو لوگ ووٹ دیں اس کو منتخب کریں کوئی لوگ جلتے ہیں جلتے ہیں پشورا کو جلتے ہیں منڈی پر تکے 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 اس کو بھر کر اس کو بھر کر جب میں مرسا میں خدا آگیا جواب دے رہے کہ دس بندے تو کوئی مرطبہ دیتا گیا تو کوئی اختیار دیتا گیا تو دس پر تو جلتے ہیں کی خدمت کی تھی جو آدمی اس گلوں کو اپنے ذہن میں رکھ سی انشاءاللہ مجھے ذہن آدمی اپنے لوگوں دی صحیح طور خدمت بھی کر سی صحیح طور دی معاملات بھی چراغ اسی مقصد گھن کے جس پہلے گل کی تھی گئی موالد صاحب موالد تایا وہ بھی تس لوگ دی بھائی تو اسے پہنچے اس پہلے کے معاملات پڑھیں اللہ تک احضاء فضل ہویا کہ ہی مرکض موالد پہلے سوووی گل کی گئی سکول پانی اندی سکیما جتنی گلم گئی سارے سار کیون سوچی تی اج تس ہی لوگ اندی بھائی تو تس ہی پہلے زورگ اندی مہبت تی بھائی تو اج موالا بھائی تو تس ہی تحصیل نازم موالد دوزار ووٹ دیتے ہیں میں گل کی تھی کہ دوزار ووٹوں نے فرق نہ لگا میں بڑھا تو دوزار ووٹوں کو تسا سن دیتے ہیں اسے اج میں صبح میں چاہاں اس طرح حالات اختیار بھی نہیں جس طرح پندرہ سال پہلے آسے لیکن اس پلے بھی اختیار بھی جیڑی گل ہے ہمیں وقت کوشش ہے ہمیں ہمیں جزت جہد ہے کہ کوئی ایسی کر گزاری ایسی بھی دس آنکھ کہ جس طرح لوگ اج اصلا والد دی بھائی تو اصلا تایت دی بھائی تو اصلا خاندان دی بھائی تو اصلا حزت کردیں کیونکہ لوگوں نے کم کی تیاسے اصلا بھی کم کرنا کی ای اصلا مقصد ہے تا ایجی اصلا نسل این ہے کونی اصلا کو ایسی گل نہ ہوئے کونی اصلا کو ایسی گل نہ ہوئے کہ جڑی بجائے بیسری کرنے دی اصلا معاملات کے اندر کیسری کر رہے کوئی ایک آدمی یہ گل نہ سمجھائے کہ جس رہا وہ لوگ محبت کر دیا سے اسی ہسران دی محبت نواقف ہیں اسی باس دی کوشش کرنے ہیں اور تو شوکل صاحب 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 گل کی تھی پہلے پچھے ایسے وزیرالہ صاحب آیا ہے وزیرالہ صاحب نکل کے آسے لیکن میں مول کرتا ہے کہ اپنے اسپتال دی حالت ازار دسی ملے اپنے ذہن میں ایسی گل ہے کہ اسی ہن دی تحصیل پالا کورٹ سب تو اہم ضرور جڑی اس پہلے ہے وہ ایک اچھے اسفتال دی ہے اس بات سے انہوں نے اسی پہلے میں کھل کے پندیلہ کر پیدا اعلان کرا لے ہیں اللہ جو اکمان اللہ جیتا ہی اتنا زمین تی خریداری کرا تنگلے سال ایڈی پی پہ جاسے انشاءاللہ لہزیز اپنا سی کے سیل ایڈکورٹر اسفتال پڑیسا ہے انشاءاللہ اس سے علاوہ اس سال کو کوریان دی تعلیم دا مسئلہ ہے اس سال ایڈی پی پہ دائی کھوڑ پہ منظور کرالے میں اپنے پالا کھوڑ دے اندر گرلز کالیج باستے اس سے علاوہ اس نے گرلات پہ ہائی سکول دیا تھا وہ ضرور ہوتا سی اس نے گنول پہ ہائی سکول دی ضرور ہوتا سی اس نے پونجے پہ جاسے وہ ہائی سکول دی ضرور ہوتا سی اس نے چوزی سارے گرنیاں پہ نران تک گیو سے درسیری پہ جسٹا پول پجید آسا جریدہ پہ جسٹا پول نہ آسا اس نے شوال تو ہوتا ہے جبڑی رکھتے پھر ہوتا ہے کلیج تا بجموری لڑی آلے پاسے پہ جارک نہا سی اس نے گنول جندر پکی جارک نہا سی اس ساری شیعہ تیگری بڑھ اچ کروڑ بھی دی سکیما اس سال اللہ حکمان اللہ صاحب سے محضور کرالیاں جنات انشاءاللہ عزیز بہت زلد کم شروع ہو سی اس سے علاوہ سالے میں کمہ نکل کردائے ہیں اس نے سرسٹی آلے پرائین انشاءاللہ عزیز بہت تاون کیتا ہے سی بیارے مالے عزیز بہت تاون کیتا ہے مختلف جائیہ میں جدہ لوگوں نے مکانات روڑ نیالی جائیہ میں جاتے ہونا کہ انشاءاللہ پوچھتے بنیں سرگر کے دینی انشاءاللہ عزیز بہت کم کیتا ہے وہ مجھ سارے کم کیتا ہے یعنی کہ ایک باقید ہے پلان دی طرف پلان نل منصوب نل اچھو کوش کردیں کسی طرح پوری تحصیل دندر اس طریقے میں کم کرنے کے لئے لوگوں میں یہ ضرورت ہے لیکن ہے کمر میں سلطان انتہائی تکلیف دے ہوندہ ہے کہ اج جدو عزیز میں جس جائی گیا الیکشن دے دوران الیکشن دو بعد وہ تاہیی گل سامنے ہی کہ جی سارے کم جنہیں ہیں کسم شاپ آجیزوں کیتے ہیں واس شاپ آجیزوں کیتے ہیں تو اس دو بعد پندر سال دے گیپ آیا ایک ایجا خلاہ آیا کہ جس میں نظبان خطانہ صاحب سے انگل کی تھی جس میں اندیرہ ہی اندیرہ ہے میں گلوں نے تنقید نہ کرتا لیکن میں آپ پہ ایک دلہ تھی گلتوں سے دستا کہ اگر انہیں پندر سال پہ وہ ترکیاتی کم اسی طرح کا گیج ہونے تو اج ایجا میں کھل کے گل نہ کرتا کہ یہ روڈ ہے تو میں کھل کے گل کرتا ہوں کہ یہ جیتا ہے بڑا کھوٹا پہ کمپیوٹر سنٹر کھول دیا اج ایک نران اندر کمپیوٹر لیبارٹری کھول دیا اج اے پولی ٹکنیکل کالی پڑھنیا اور وہ گلہ جیتا ہے وہ مجھ دور تاکہ جز لی ریا کیونکہ جنہیں لوگوں نے اقتدار آیا کہ جنہیں لوگوں نے کم آسا جنہیں لوگوں نے فرض آسا کسی لوگوں کو ووٹ کرنے کے گئے بھائی لوگوں نے خدمت کرو لوگوں نے کم کرو انہوں نے باتا نہ لگیا سنگ ایک گل باعث تشویش ہے تو میں ایتنوں کو ارض کرنا چاہنا کہ تجھے اس گلہ کو سوچو تو سمجھو تو دخو میں ایتنے کم کرنے کہ ایتنوں کو بھی بھی نافتا ہے کہ بسندو بھی احسان چیز ہے یہ منا کم ہے اسی کمہ سے بھوٹ کریں اسی کمہوں گھنگے سانگا چھوڑیں اسی کمہوں کو پہتائی کر دیں وہ لوگوں نے بھی چھوڑ رہا تو خدا دیں بھی چھوڑ اپنے اندر یہ لوگ تفریق تکل کرتے ہیں یہ آپ دی آدمی تفریق تکل کرتے ہیں اگر سینا ہے چوزی آئی سافری سے تعریبہ کرتے ہو سیئے دے پوری ویلی دے اندر دوہزار سیئے دیں لیکن ایک جڑنے اندر اگر کریٹیویلیٹی ہوئا ہے اس سے اندر اس لائیت ہوئے لوگوں نے خدمت کر رکھا ہے انہوں نے کام کر رکھا ہے تو میں کیا ہے نا کوئی آدمی کہ میں صحیح تھا تو میں حضور پاک نسل پر چھوئے میں سارے کو مقدم سارے کو لفظہ لیکن لوگ آیاں لیکن یہ کوئی گل بھی نہیں اس سے کوئی حسیت نہیں خدا دن رضی کوئی شخص ہے کہ جس طرح تکوہ ہے آجیتازی آسیاں میں تہر سابندل تھوڑی دعوات بھی کیتی آسی لیکن انہوں نے سوڑے تھا تو اگر پروگرام کیتا جس سے اندر دستے علاقے تھے انتہائی ایک ثقافت ہے گت کیانا وہ بھی ہونا سنو کیتا لیکن تکوہ اگر اس پہ دخان گا کہ جو سی سامنے لوگ بڑھے جو میں گلو سارے پہ ترساب دے کہ تس اندی نماز تس تا روزہ تس تا حج تس تا معاملات سارے گلو پڑھ کے سارے گلو پڑھ کے جو ریگال ہے کہ تس اندی شبیح سنے تو رسول کے مطابق ہے جو سارے سارے گلو پڑھ پڑھ اسے بھی میں گل گیا میں گجرا میں تو سب رہا میں تو سب رہا میں تو سب خط مت گا رہا جبکہ بھی آپ جانے موقع ملے اگر پہ سارے گلو ٹھ Separer میا توس نہ خدمت کی دیا تو میں اس طرح خدمت کرسا کہ اگر اگر جتنے بھی عرصے بعد مخمول کے تہنا پڑے گئے تو مڑی اکھییں تلنا ہوئیں مڑی اکھییں اٹھا ہوئیں تو میں دارے کی تھی اکھی بڑا کا کہاں بھائی میں اپنی دوسروں سے مخمول کیتا سا میرے وہ کیتی ہے انتو جی مخدر سے تسکے فیصلے تو میں ملت احسان کیتا سا تو تسا تمہیں تسا جی ملت احسان تب بدلہ لڑیا سا ہون تسا جی ملت احسان کر دے ہو کہ نہ کر دے ہو کوئی آدمی کسا کو بند نہیں اکتا ہر آدمی اپنا اختیار ہے ہر آدمی اختیار ہے کوئی کسا دا کنری نہیں ہے لیکن گل یہ ہے کہ انسان دی سوچ تھی کل مصبت سوچ ہونی ہے ایک روشنی دی طرف سوچ ہونی ہے تو میں ملواجی اگر میں سوال کرا کہ پندر سال اس علاقے دی لوگ جنہیں ہیں ایک نارے دی طلبسوں گن کے پردے رہے تولہ سوال پندر سالہ میں کی کی تو سارے اوروں پڑا دخصان سی ہیک روشنی دی جو آدمی کام نہ کر گیا تو ہوا ہے تو ہوا ہے کہ جیسی یہ کر دیں رسیو کر دیں تو یہ تو کوئی گل دی ہزار سوال بہت سوچ سمجھ گئے یہ آن تحصیل نظم صاحب سے گل کی تھی کہ ایسی کوئی بھی کم کر دیں ہاں وورد استعمال کر دیں ہاں کوئی بھی کر دیں ہاں ایسی آپ نے اہنے عالی نسلہ استے اہنے عالی وقت استے ایک پیش بندی کر دیں ہاں ایسا سوال اگلوں کو ایک اچھا محل جانا ہے اچھا محل ہی اسی صورت پر دیکھتے ہیں کہ جو ہوں اسی ایک صحیح فیصلہ کر رہا ہے ایک اون فیصلہ کہ جلال روشنی طرف کھڑا ہے ترکیزی طرف کھڑا ہے کمانی طرف کھڑا ہے عزتی طرف کھڑا ہے نہ کہ لوگوں کو چاپ کرنے تھا لوگوں کو پروپیگنڈے کرنے تھا ترزبانی جمع خرد کرنے تھا ماری ہی گزارشاں تھی میتران سارے نے انتہائی مومنونا مشکور ہیں کہ جس اشتراک نل تو سی انتظار بھی کرتے رہے ہوتے تھے اتنی بڑی تعداد میں جمع بھی ہو رہے ہو آج میں پہلی لفت آگئے ہیں پیارہ علاقہ میں دکھئے ہیں وہ تو بہت خوش کی ہوئی ترہ تاریخ ہو صرف کچھ پروگرام ہے مطالبہ نہیں جانتی صحیح مقدم دا پار بگاڑ بھی ایسا پروگرام ہے ادھر بھی ایسا دلسہ انشاءاللہ ایک گل میٹسوں کو دلسہ ہیتا ہے چاچین شالم خان باقی بھی ایسا دلسہ خان خوانین بڑے دیں مو کو ایک خاص رغبت ہے مو کو ایک خاص رغبت ہے اس گوجر بڑا دینا میں اتنا انہوں لوگوں کو نہیں چاہنا جتنا میں ادھر کے ناکے دے گا اس گوجر نمبر دیں سردار نو عبدین صاحب ہیں سردار رشید صاحب ہیں محصر محبوب صاحب ہیں تجھو یقین کرو کہ تجھو ایک گل کر دیں تو اس گلہ دیں لذت تجوہ خلوص میں کوئی سمی ہونے نہیں دیں میں ہوتا ہے انتہائی آپ نے اپنے الفاظ نال زیان نہ کر رکھتا تو اے لوگ اے لوگ صرف ترقیدی طرف گین جو پاسے پیسے بھی آسے جو پاسے نارے بھی آسے لیکن اے لوگ صفحے اول پر کھلتے ہیں تینا سون جس خلوص نال کم کیتا ہے تو میں سمجھ دا انہیں چند لوگوں نے کمان دی ہوئے تو اجمعیت ہے تو آگے کھل کے تقریب کرنا ورنہ اس کے لئے میں پشور ہو رہا ہے اپنے کسا کمان وہ نے موقع سباس نمہ دے سا گیا جی اس پر اندر کوئی بھی مطالبہ نہیں اگر توسو کوئی مطالبہ ہے تو توسو کوئی مطالبہ دسو ورنہ میں آپ دل کر رہا میں انشاءاللہ عزیز اولین کوشش ہو سی اولین کوشش کہ اس اگلے چھے مینے اندر کوئی ایجے معاملات کریں کسا پاس ایک فرنڈ آنا تو اس انگرائی یونین کونسل دے اندر تو مولیکہ ستبانی یونین کونسل دے اندر بجلی اللہ دے حکمانا لے انشاءاللہ عزیز اللہ دے حکمانا لے انشاءاللہ عزیز اور موگو اسی دے اندر اللہ دے رحمت تو تسو سارے دے رہنوائی تو دعا ہوا چاہیے کہ میں ایک پاس ایک قدم دینا اللہ موہد ہے آپ کو خضل کر رہا ہے تو تسوی سارے دعا کرو انشاءاللہ عزیز اسی اس کو حسل کر کے انشاءاللہ عزیز اور میں میں پھر تو سارے شکریہ دا کرتا تھا خاص طور دا تیر کھڑانا صاحب دا کہ اولہ صور اتنا ایک رنگ رنگ پرگرام تک دیتا ایک اتنا زیانے قسم دا پرگرام تک دیتا کہ ایسی تقریبا پوری ہنگرائی یونین کونسل کو کبر کرتے ہیں اللہ الحمدللہ ربی اللہ اپنے پائے ہوئی ہیں مدت سے دل کی بستیاں اور ایک نئے شوالہ اس دیس میں بنا دے یہ کہ جناب مصر علی قسم شاہ صاحب جن کو آپ نے منتخب کیا اور یہ ان کیا بنے ہیں انہوں نے کہا کہ مطالبہ کوئی نہیں آپ کو یاد ہوگا سید قسم شاہ صاحب کی میٹن میں میں نے بات کہی تھی کہ ہم اس کو مطالبہ بتاتے ہی جس کو علم نہ ہو جو اس علاقے میں ہے ہمارے صاحب اس کا رابطہ ہے وہ اس علاقے سے ہے مسائل بھی مانو مسائل بھی مانو تو ہم کیا ان کو بتائیں ورد زائر کر ان کا بھی اپنا بھی کہ شاہ صاحب فرحان دے فرحان دے ان کو خود مسائل بھی مانو میں انہیں خود وسائل بھی مانو میں کہ مسئلہ یہ ہے جیسے انہوں فرمایا کہ بجلی اور ان کو معلوم ہے کہ بجلی سلاکے کیاں ضرورت ہے تو ہم ان کو کیوں بچائیں کہ بجلی ہونے کے یہ خود لائیں گے اور وسائل تراش کرنا ان کا کام ہے ہم نے ان کو مسائل تراش کرنے کے لئے انٹی اے بنایا ووٹ دیا جہاں تک انہوں نے کہا کہ آٹھ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں انٹی اے بنایا ٹھیک ہے درست بات ہے لیکن سب جو ہے نا وہ سب سردار بھی نہیں ہوتے سب جگہ دار بھی نہیں ہوتے یہ سسٹم کے طرح چلتا ہے جیسے سبائی اساملی کوم یہ ساملی سارت اسی طرح یہاں بھی ہماری کوم یہ سبائی سارے بہر ہوتے ہیں ہمارے طرح جنابتا ہے خدابہ صاحب ہم نے بتایا کہ میری کسوٹی میں یہ ٹھیک ہے تو ہم نے لبیت کہہ دیا ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہم نے صحیح ٹرگٹ دیا اور صحیح راستہ بتایا اس لئے ہم ان کا شکر گزار ہے ہمیں کہیں سے یہ معیوسی نہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے منتخب کیا کیا کر رہے ہیں اگر کوئی بات کرتا تو ہم ان کیوں کو ہمیں ہنکے ڈال کر یہ بتا سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے منتخب کیا انہوں نے ہمیں عزت دی انہوں نے ہمیں ترقی دی انہوں نے ہمیں وہ مقام دیا جو ہم چاہتے تھے اللہ کی دین ہے اور ان کے وساط سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور اس باری تعالیٰ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ جس انہیں منتخب کرتے وقت ہمارے ذنوں کو ہمارے دلوں کو صحیح سمت پر موڑ دیا یہ اللہ ہی نے موڑا تھا اور اللہ کی طرف سے آپ ان پی اے منتخب تھے اور ہمارے اور باقی لوگوں کے دل ان اللہ نے یہ بات دا لی کہ ان کو منتخب کر دونے بہت زیادہ یاد کی ملانگی کے قابل ہیں تو اس کے حالت فرما رہے ہیں ناظم یونین کونسل سحیج ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر تشریف لائیں اور ان کی جناب سید منیق حسین شاہ صاحب جو ہماری یونین کونسل کے ناظم ہے تو یہ یہاں کے لازبان ہیں اس راج سے میں نے ان سے تقریر بھی نہیں کرائی ان سے کچھ بات بھی میں نے نہیں کرائی یہ لازبان ہے ہمارے ناظم ہیں تو یہ ان کی دفتار بندی فرمائیں گے وہ ہاری محفر کے صدر ہے صدر ہے اور اس سے پہلے میں اپنے ان دو سباب افتران کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو یہاں آئے ایسار سی وی آئے بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے سارس فالے بھی ہیں جو اپنا چھوٹی کا دن ایر کی چھوٹی کا دن چھوڑ کر وہ ہماری ہمارے تکدار پر خٹانہ صاحب کی دعوت پر اور رستم خان کی دعوت پر ایک بادشاہ چلو بھول گیا میں کہ یہ روڑ جو ٹنڈی روڑ جو بھی آ رہا تھا یہ روڑ پہلے بنا صاحب واتر شد گئتا ہے اور اس کو پنانے میں کردار تھا جناب رستم خان صاحب کا یہ نارے بیسے نہیں باج رہے ہیں رستم خان زندہ با جناب میند اور کرتا رہے ہیں اور نارے کسی اور کے بجتے ہیں اور بھائی یہ حراب عبدالمتیر خان صاحب جو سوٹ میں نے کام بھی کرتا تھا اس علاقے کے عباسی تھے ان کی محنسوں کو روڑ بھائیا اور روڑ کی آلک یہ تھی یہ صغبات محنسے بنو بھائی خرچہ سے بھائی سوٹ کے لحاظت ہے آلک یہ تھی کہ میرے مہترین جناب عشن داد شمیل صاحب ایک مستبہ گاری کی پیشنی سیٹ پر بے خر آگئے اتنے تنگ ہوئے کہ انہیں نیت کر دیا کبھی گاری کی پیشنی سیٹ پر بے خر نہیں آئیں گے پیدر ہو جاتے ہیں اب یہ روڑ ہے اس میں اور گاہی نے آلکی ہے یہ کسے دیا میں یہ اللہ انہیں دیا اور عباس شاہ کے دیا میں اور کس کہاں رہے ہیں نقم اللہ صلی اللہ رضول کریم فعوض باللہ امن الشیفان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سید مدر علی قاظم ایندی اے صاحب جناب سید جلید علی قاظم صلی اللہ علی قاظم جناب سید مدیر حسین چاہج انہیں کو اصل امرائی جناب قصیمہ گول کا جناب سار کھٹانا صاحب جن کا میں بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میں ادھر جو ہے ان کی بخواست آیا ہوں اور میں تمام بھائیوں کا اور تمام بزرگوں کا اور تمام ناکمہ کے جو لوگ ہیں ان سب کا جو ہے ان کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو ازت آپ نے مجھے بخشی ہے میں اس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں وہ آپ کو یہ ہے نا بتاؤں میں آپ کا طرف میں اپنا طرف کرانا چاہتا ہوں میں ناظر مجھنو کسوس لیٹ اپٹا بات کا میرا جدون فیملی سے تعلق ہے ہمارا شیوہ ہے ہمارے ساتھ جو بھی ایک قدم چلتا ہے ہم اس کے ساتھ دس قدم چلتی ہیں انشاءاللہ کئی کوئی وقت آئے کھٹانا صاحب کو پتا ہے ہم جو یہ قربانی دینے والے ہیں اور سب کو میں اسلام پیش کرتے ہوں شکریہ حدث نیفل کی اختتامی دعا اور چند دیگر کلمات کے لئے میں جناب شیخ الحدیث مولانا فرید احمد و قیلی صاحب سے مزارش کروں گا کہ میں دعا بھی فرمائیں اور چند رفاظ کریں محمد و نسولی على رسولِ الکریم تقریر کا وقت نہیں ہے اور تقریر کر بھی دی ہے ویسے بھی کلماتی کا کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ آج عظیم شخصیات عظیم چہرے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے قبل ہم سید قاسم شاہ صاحب سید عوض شاہ صاحب ان عظیمات کو دیکھتے رہے یہ علاقہ بھی یہاں رہا یہ زمین بھی یہاں رہی اور یہ سارا سسٹرم ممبر بھی رہے میں ایک حقیقت ہے یہ نہیں بائی ہونے کی وجہ سے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے حقیقت یہ ہے کہ یہ ناظرات سے ہمارا تعارف یہ برادر مکرم محمد طائر خٹانہ صاحب کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ انہیں دن دھگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان کے یہ کابینہ انہی کے وساطت سے میں دو چار دفعہ سید منیر حسین شاہ صاحب سے ملا اور انہی کے ساتھ سید جنائب قاسم صاحب سے ملا از عاد میں ان کے اخلاق سے مطمئن ہوا سید مذر علی قاسم صاحب ان سے بھی انہی کے ساتھ ملاقات میری قوائی میں ہوئی اگرچہ تعارف نہیں ہے دوسرے عزرات سے تھوڑی گفشت بھی ہوئی تو از عاد با اخلاق انسان رب کائنات ان کی اور ترقی اور عزت نصیب فرمائے اور خصوصاً سید مذر علی قاسم صاحب ان کے جو تقریر تھی وہ ایسے اگرچہ اندازہ بھیاں کوئی شوق نہ تھا پر یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح اس مرد درویش کے دل سے بات نکل رہی تھی دین کا غلبہ اور دنیا یہ دونوں کا امتزاج بڑے عجیب انداز سے رب کائنات مزید ترقی نصیب فرمائے میں ان اپنے آنے والے مہمانوں کے لئے ایک ہی بات کہتا ہوں آلوں و سہلوں و مرحبا اور اس کے ساتھ برادر مکرم محمد طیر کھٹانا صاحب نے ان کے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نحباب کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ وہی وفا کر کے دکھائیں گے اب میں ایک جملے پر بات کو ختم کرتا ہوں ایک مرد درویش ایک ولی کامل شیخ المشایخ مفسر قرآن آزاروں کی تعداد میں علماء کے استاد اور بے شمار ہندیوں کو مسلمان بنانے والے اور لاہور کی سرزمین میں سب سے پہلے آ کر عالم تعید بلند کرنے والے حضرت مولانا احمد علی لہری رحمت اللہ علی ان کی ایک بات کہتا ہوں وہ فرمانے لگے اگر میرا ایک باؤں گاڑی کے پیدان میں ہو اور دوسرا باؤں میرا نیچے ہو اور مجھے کوئی کہے کہ احمد علی جاتے جاتے ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بتا جاؤ فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا کہ سارے اسلام کا خلاصہ ایسا اور سارے اسلام کا نچوڑ اور سارے اسلام کا مغض فرمایا تین چیزیں ہیں اور ان تین اصولوں پر آجاؤں اللہ کو راضی کر لو عبادت سے جیسے انہوں نے کہا یہاں کا نابو دو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں دینی ترقی میں اور ترقی نصیب فرمائے دیں اللہ اے اسلام اللہ کو راضی کر لو عبادت سے کیونکہ ہمارے saving نے اس ہوگا تین اصول ہیں اور تین ہمارے حدف ہیں اور تین ہمارے نشانے ہیں نمبر ایک اللہ کی ذات نمبر دو محمد الرسول اللہ کی ذات نمبر تین یہ حوام کا مجمع اور یہ حوام یہ تین ہمارے حدف ہیں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہم سے رسول بھی راضی ہو جائے اور ہم سے یہ حوام بھی راضی ہو جائے وعضی اللہوری نے فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کر لو عبادت سے اور رسول کو راضی کر لو احتاج سے اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت سے اللہ تعالیٰ میں ترقی نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یہ جو پروگرام کیا گیا اس میں جو کتایا ہوئیں اللہ معاف فرمائے یا اللہ جو صحیح کیا گیا اسے قبول فرمائے یا اللہ ان حضرات نے اپنے قیمتی وقت دیا یا اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما جیسے شاہ سے فرما رہے تھے ہم بے اختیار نہیں بین الاقوامی سطح پر اس میں شک کوئی نہیں اس وقت ان کے لئے علاقات مشکل تر ہیں جو پہنے سال کا گیب کا دور ہے وہ بے اختیار دور تھا اس وقت ہم سوئے رہے ہیں لیکن اب حالات کو چھوڑ رہے ہیں لیکن اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ان عزت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو ان تین حصولوں پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ کو عبادت سے راجی کرنے والے ہوں رسول کو عطاق سے راجی کرنے والے ہوں مخلوق کو قدمت سے راجی کرنے والے ہوں سبحان ربک رب العزت اموائے سکون والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العلہ محبت کا یہ نام کرتا ہوں اس کا احترام عزت سے یہی رہا ہے میرا کام دو گری ایک بادام کھانے والے آپ جوان نیچے دمی اوپر آسمان آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون چمن کی کلیاں گلاب کا پھول مو مہنگور کھال مدینی کی کھجور جو چاہتے دن مشہور محبت خدا سے موسیٰ علیہ السلام گئی کوئی طور لیکن اس محبت میں ہوں مجبور مجبور سہی ہے وے قصور سہی یہ ہے میرے دل کو منظور کہ کھو اکھروڑ کاغان بالا کھوٹ کے چھیک ہے تو کوہم آئی ڈی رضور حالانکہ خدا کی ذات ہے خور بہت شکریہ میں میر پورا ذات کی شمیر سے آیا ہوں بالا کھولے کر رہنے والا ہوں میرے مامو عزیز رمان صاحب نے بلایا اور رفتہ مخان صاحب نے کہا کہ آپ کو تاریخ دانا صاحب نے بلایا آپ پرگرام کے لئے آئے گئے اور یہاں پہ میرے بھائی سٹریس ایلڈی صاحب کا نام دیارمان صاحب انہوں نے بھی آئی گیا پرگرام کے لئے تو میں آیا ہوں صبح سے بہتاب تھا کہ پرگرام کس طرح کروں گا لیکن وقت کی قلت رہی اور کافی جدار گئے تو ابھی پرگرام میرا جو ہے آپ دیکھیں گا میں پہلے بات کروں کہ پرگرام اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کے چاہوں یہ کچھ ہے میں نہ مداری ہوں نہ میں میجیشن ہوں میں ایک جمنافتی کھلاری ہوں الحمدللہ اور آپ سے پرانکاری بھی ہوں گیم کو دیکھیں گا آپ یہی گیم جہاد میں بھی کام ہاتی ہے لیکن آپ کو تنزو مزا کے لئے بھی ہیپی ایڈ میں ایک سادر ہیپی اس لئے یہ محصر کھپی تو میرے ساتھ چلیے گا تنزو مزا ہنسیں گے چیرے مسکرائیں گے تو پرگرام پیش کروں گا ورنہ میں نے تو سترہ ماہیو دو آزار ایس کو میں نے کمیشنر میں نے اسکیوز میں میں نے ان کو بھی ہمارے گورنر سید افتحار سین کو ان کو بھی ان نے شخصہ میں قیون سٹیڈی بشاور میں خدا کر دیا تھا انہوں نے بھی پرگام کہتا سامجھے افتحار سائی فرمائی تھی اسی طرح سردار میتاف صاحب جنہوں نے مجھے موڈر سیکل تین ماہ چنہی سنو نانوے کو قیون سٹیڈی بشاور میں میرا مزارہ دیکھ کر انہوں نے موڈر سیکل نام میں دیا ہے میرے پاس ہے آج مجھے پتا ہوتا تو لاتا لیکن تین موڈر سیکل اور جن کا کہاں وہ خوراں تھے میرا موڈر سیکل میرے پور میں تھا تو انشاءاللہ بھی پرگام پیش کروں گا جو مختصر ہے پتھر بھی آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہیں بادان بھی ہے میدان بھی ہے اور والا کوٹی جوان بھی ہے تو آپ دیکھیں گا آپ گر پرگام دیکھ رہا ہو تو اس کو انٹرنیت پر بھی دے سکتے ہیں www.com الحمدلللہ میں نے اپنے ملک کا اپنے علاقے کا نام روشن کیا اس کے ساتھ ہے جیگا پرابر سے پیل جی ایک چھوٹا فا مختصر آئٹم پیش کروں گا آئیے مجھتا بھائی کمن ملک برا کھو کھانے بہنے کی تقری ہونا چاہیے آئیے لٹھے لٹھے سوٹا تھوڑا سا اوپا تھوڑا سا سچیا ہے فاڑا کیوں جے دینا فاروب ہمارے پاس نقل ہے نہیں اکل ہے نہیں تو نقل سوا کر لیتے کیونکہ یہاں پہ وہ ہمیں سنیات میں یہ سن نہیں ہے ابھی دیکھیں ہماری چھوڑی کھنڈی ہوتی ہے ہم تیز کیسا کہتے ہیں کہتے ہیں ضرور اجازت کی وہاں ہے چھوڑی چاکو تیز کرالو تالین بجیں گے پرگام شروع کر رکھے تھے کبھی آپ نے مینک رکھیوں گی مینک 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 رکھے تھے گھر嗑ڑی آنے گھر موسیقی 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 اگر آپ پتھر لائیں گا جی میرے بھائی اٹھیں گے دو جو جوان پتھر لے کر آئیں گے اس پتھر کو کون تو رہے گا جوان ساپ جلتی نہیں کیجئے گا کیونکہ جان کا باستہ ہے پرگرام پیش کر رہا ہوں اس کو تصویر بنا سکتے ہیں لگا بھی نہیں نی پرگرام میں تو اس کو کون توڑے گا جی میدان بھی حاضر بادان بھی حاضر جوان بھی حاضر جو کہ پورے عذاب تشمیر کے دوام سکول کالج تمہیں یہاں انہوں نے شہدی کی ہے وہاں بھی پرگرام پیش کرتے چکا ہوں الحمدللہ کوئی جگہ نہیں رہی کون آئے گا جی اس پتھر کو توڑے گا دیکھیں چیک کر لی جو پانچ گاڑی پچاس موٹر سیکل یعنی جولائی سو ستانوے لیا خطبان راول پرنڈی میں پانچ گاڑی پچاس موٹر سیکل میرا پنجی سم کے اوپر سے گزار کر ورڈ ریکارڈ کام کرتا انشاءاللہ میرے پاس اس کی پرگرام کی سانوے کا پرگرام جو میں نے پیش کیا تھا مام کمیشنر نظارہ نے میرے پرگرام دیکھا مجھے بیلی کا اعلان کیا میرے گاؤں کے لیے آپ میرے ساتھ راہیے گا آئیے جو پٹھر کرتی آئیں گے ملتا ساکھ پہاں گانا ہوجاں پتینٹ پتینٹ پکڑی گا جی ایک پاؤں اید دائی پاؤں اید دائی گلو پوری پیچ لگائیں پوری پیچ پوری جگل آپیں بولنی جی ایک پون چی ایک پون چی گریند نیچے نمبر نیچے نمبر پھول لگائیں نیکن نا جا دیکھنا پول لڑ سے پول رو سے پول رو سے پول لڑ سے اٹھاو جس کو اٹھاو جس کو انگرائی ساکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی